اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر میڈیکل سائنس کے مطابق اکروڈ کے دس فائدے جو آپ کو اکروڈ کھانے پر اکسائیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہیں اکروڈ انٹی آکسیڈنٹ کا خزانہ ہے انٹی آکسیڈنٹ ہمارے جسم کے تمام ازاق و خراب ہونے سے بچاتے ہیں اور اکروڈ انٹی آکسیڈنٹ کا خزانہ ہے اور اس خوبی میں اور کوئی خوشک میوہ اکروڈ کو چھو کر بھی نہیں گزرتا اکروڈ کی انٹی آکسیڈنٹ خوبیاں اکروڈ میں شامل ویٹیمن ای میلاتونن اور پولی فینلز کی بدولت ہوتی ہے اور ایک تحقیق کے مطابق وہ لوگ جو روزانہ اکروڈ کھاتے ہیں وہ کولیسٹرول کے بڑھنے اور کولیسٹرول سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں اکروڈ اومیگا تھری کا خزانہ اومیگا تھری فیٹی ایسٹ ہماری صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں جو ہمیں جہاں صحت مند رہنے میں مددگار ہوتے ہیں وہاں بہت سے بیماریوں جیسے دل کی بیماریاں کولیسٹرول کئی دیکھت دائمی بیماریوں کو قابل کرنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے اور اکروڈ اومیگا تھری فیٹی ایسٹ کا خزانہ ہے اور جتنی اومیگا تھری اکروڈ میں ہوتی ہے وہ اور کسی دوسرے خوشک میوے میں نہیں ہوتی ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ روزانہ ایک اکروڈ کھاتے ہیں ان میں دوسرے فراد کے نسبت دل کی بیماریاں لاحق ہونے کے خدشات دس فیصد کم ہو جاتے ہیں نمبر تری اکروڈ ازا کی سوجن ختم کرتا ہے ازا کی خوشک سوجن یعنی انفلیمیشن بہت سی دائمی بیماریوں کی ماں ہے جن میں دل کی بیماریاں ڈیابیٹیز قسم کی بیماریاں یا داشت ختم ہونے کی بیماری اور کینسر جیسی بیماریاں شامل ہیں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اکروڈ انفلیمیشن ختم کرنے کے لیے ایک اکسیر کا درجہ رکھتا ہے نمبر فور اکروڈ آنتوں کے لیے انتہائی مفید ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کی آنتوں میں دوست بیکٹیریا اور دوست مائکروب کسرت سے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی صحت نمی عمر تک خراب نہیں ہوگی ایک تحقیق میں 194 لوگوں کو روزانہ 43 گرام اکروڈ کھلا کر ان کی آنتوں میں دوست بیکٹیریا اور مائکروبز کا مشاہدہ کیا گیا تو نتائج میں دیکھا گیا کہ صرف آٹھ ہفتوں میں ان کی آنتوں میں بیکٹیریا اور مائکروبز کا صحت مندانہ اضافہ ہوا اور ان کے نظام انہزام اکروڈ کھانے سے مزید فال ہوا نمبر فائیو اکروڈ کینسر سے بچاتا ہے ماہین کا کہنا ہے کہ اکروڈ کھانے سے بہت سے کینسر لاحق ہونے کا خدشہ کم ہو جاتا ہے جن میں خواجین کا بیسٹ کینسر، پروسٹیٹ کینسر اور کولوریکٹل کینسر شریف رست ہے نمبر سکس افروڈ مٹاپے کو ختم کرتا ہے افروڈ میں شامل ڈائیٹری فائبر جہاں ہمارے نظام انہزام کو درست کر کے فال کرتی ہے وہاں یہ ہمارے میدے کو بھرا رکھتی ہے اور ہمیں بلا وجہ کی بھوک سے بچاتی ہے بلا وجہ بھوک نظام انہزام کے فال نہ ہونے کی وجہ سے بھی لگتی ہے کیونکہ جب جسم کو کھائی گئی خوراک سے پوری توانائی نہیں ملتی تو وہ مزید کھانا مانگتا ہے ایک تحقیق کے مطابق روزانہ پچاس گرام افروڈ کھانے والوں کی بھوک میں نمائی کمی دیکھی گئی اور پانچ دن کے بعد ان لوگوں کے برین سکین سے پتا چلا کہ افروڈ کھانے والوں کے دماغ میں میٹھے کھانے اور فاس فورز کی کشش ختم ہو جاتی ہے نمبر سیون افروڈ ڈیابیٹیز کو ختم کرتا ہے مہین کے مطابق افروڈ جسم کی فاضل جربی کو پکلاتا ہے اور جسم کا فالتو وزن کم کرتا ہے اور افروڈ کی یہ خوبی جیابیٹیز ہونے کے چانسز کو بہت کم کر دیتی ہے افروڈ کو اگر روزانہ کی خوراک کا حصہ بنایا جائے تو یہ کھانے میں شامل گلوکوز کو خون میں تیزی سے شامل ہونے سے رکھتا ہے اور افروڈ ہائی شگر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے نمبر ایک افروڈ بلڈ پریشر ٹھیک کرتا ہے ڈاکٹرز اور غزائی ماہرین کا کہنا ہے کہ افروڈ یاداشت کو بہتر بناتا ہے اور ذہنی تناو کو کم کرتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں انتہائی مفید قدرتی غزا ہے نمبر نائن افروڈ بورا نہیں ہونے دیتا افروڈ انسان کو بورا نہیں ہونے دیتا اور افروڈ کھانے والے لمبی عمر تک زندہ رہتی ہیں میڈیکل سائنس میں اس چیز پر کئی تحقیقات موجود ہیں مگر آپ میڈیکل سائنس کو دیکھے بغیر اپنے ملک میں وادی ہونزہ کے رہنے والوں کا مشاہدہ ہی کر کے دیکھ لیں کافی ہوگا آپ کو ہونزہ کے رہنے والوں کا مشاہدہ بتائے گا کہ وادی ہونزہ افروڈ کے دختوں سے بھڑی پڑی ہے اور وادی ہونزہ میں ہر آدمی کی اوست عمر سو سال سے زیادہ ہے نمبر دس افروڈ دماغ کو طاقتور کرتا ہے مثل مشہور ہے کہ جو کھانا جس انسانی حضور سے ملتا ہے وہ اس کو فائدہ دیتا ہے بلکہ سائنس اس بات کو نہیں مانتی مگر سائنس یہ مانتی ہے کہ افروڈ دماغ کی کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے اور میڈیکل سائنس کی تحقیق کے مطابق جو بڑے افراد پچاس گرام افروڈ پردانہ کھاتے ہیں وہ افروڈ نہ کھانے والے افراد کے نصبت بہتر زیادہ اشت کے حامل ہوتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کر دیں سسکرائب کر دیں اور لوگ ساتھ شیئر کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ